بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہمارے لئے سامان عبرت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا اس کے پس پردہ کیا حکمت تھی اللہ ہی کو اپنے لشکر کا خوبی علم ہے انسان ہر حال میں اللہ کی عظمت اور اس کی حکمت کا ادرک کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا پابند ہے ہم اللہ کی حکمت کا آہاتہ نہیں کر سکتے اور ہمارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اللہ کی قدرت عظیمہ اور اس کے کرشمہ سازی کو بیان کرتے ہیں جن سے ایمان تازہ ہوتا اور عبرت ملتی ہے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا کرشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نمرود بادشاہ جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا اللہ پاک نے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک نیک صفت بادشاہ کو بیجا اس ظالم بادشاہ نے قبول حق سے انکار کر دیا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس کو ایمان کی دعوت دی لیکن وہ انکار کرتا رہا اپنے لشکر کو جمع کرو میں بھی اپنے لشکر کو جمع کرتا ہوں نمرود نے اپنے لشکر کو جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا مچھر ان پر عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا گیا جو ان کا گوشت کھانے لگا اور خون پینے لگا اس طرح انہیں خالص ہڈی بنا کر چھوڑ دیا ایک مچھر بادشاہ کے ناک میں داخل ہو گیا اور اسی میں چار سو سال تک پڑا رہا اس کے سر کو جوتوں سے پیٹا جاتا تھا اور پھر وہ ہلاک اور برباد ہو گیا نمبر ٹو پہ ہے ابابیل پرندہ جس کا ذکر قرآن شریف کے سورہ فیل میں آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عبرہہ پر مسلط کیا تھا عبرہہ باری ہاتھی پر سوار ہو کر غرور سے بیت اللہ شریف کو منحدم کرنے آیا تھا رست میں اس نے عبد المطلب کی اونٹ اونٹ نہیں پکڑ لی جب عبد المطلب اس کے پاس اونٹ کی رہائی کے لیے پہنچے تو عبرہہ نے اس کو گٹیا سمجھتے ہوئے کہا کہ میں ایسے گھر کو نیست و نبود کرنے آیا ہوں جس میں تیری عزت اور تیری قوم کی سر بلندی ہے اور تُو میرے پاس اپنا اونٹ لینے پہنچ گیا عبد المطلب نے کہا میں تو اونٹ کا مالک ہوں اور کعبہ کا مالک اللہ ہے جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے عبرہہ نے اپنی فوج کو حرکت دی اتنے میں اللہ نے سرکش جماعت پر چھوٹے پرندوں کی شکل میں اپنا لشکر مسلط کر دیا جو سمندر کی طرف سے آیا اور ان پر کنکریاں پھینکنے لگا جس نے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی مانت کر دیا اس کے بعد نمبر تین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ایک ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اس ممبر کو چھوڑا چھوڑ دیا تو وہ بچے کی طرح رونے لگا چنانچہ آپ اس سے چمٹ گئے تب اس کی آواز بند ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے لرزتے ہوئے پہاڑ کو خطاب کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ابو بکر عثمان اور علیہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں تھے نمبر چار پر ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام کے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصہ میں بھی عظیم درس ہے جبکہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے گی فرمایا چار پرندے لو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کی جس کے اینی مشاہدے کے بعد ان کے یقین اور علم مزید بخت کی آگئی نمبر پانچ پہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلمان علیہ السلام کو پرندہ کی بولی چونٹی کی زبان اور ہدھ ہدھ کی گفتگو بس کو بس کھایا تھا چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ ایک چونٹی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے جن و انس اور پرندوں پر مشتمل ایک بڑے کافلے کو دیکھا تو اس نے چونٹیوں کو باخبر کیا ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گروہ میں گس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بخبری میں سلمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونٹی کی یہ بستی شام میں واقعہ ہے اور یہ چونٹیاں بیڑ کی جیسی دو پروں والی تھی مدہ یہ کہ سلمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات سمجھ لی اور سن کر ہنس پڑے نمبر چھویں پہ ہے ایک مرتبہ سلمان علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکلے تو ایک چونٹی کو پیٹ کے بال لیٹے ہوئے دیکھا اپنے پاؤں کو آسمان کی طرف بلند کی ہوئے تھی اور کہہ رہی تھی اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں اور تیرے گھاٹ کے علاوہ کوئی جارہ کار نہیں تو مجھے سہراب کر ورنہ ہلاک ہو جاؤں گی سلمان علیہ السلام نے کہا لوگو لوٹ چلو تمہیں دوسروں کی دعاوں کی بدولت سراب کر دیا گیا نمبر ساتھ پہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چونٹی پانی سے نکلی تو اچانک ایک مینڈک اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا موں کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے موں میں چلی گئی مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پھر پانی میں بہت دیر تک رہا سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا موں کھولا تو چونٹی باہر نکلی البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرہ کیا ہے اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو سمندر کی طے میں بڑا کھوکلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اللہ نے منڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جا سکے اس کے مو میں مو میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا وہ اپنے مو بند کر کے پتھر کے سراغ کے سامنے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سراغ سے اس کے مو تک آتی ہوں تو منڈک مجھے مو سے باہر نکال دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کیا تُو نے اس کی کسی تسبیح کو سنا چونٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بولتا نمبر آٹھ پہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہائی باہیا تھے چاہتے تھے کہ ان کی سطر پر دوسروں کی نگاہ نہ پڑے اس لئے وضو اور غسل کے وقت بہت زیادہ سطر بوشی کا کام لیتے تھے بدو اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کی جسم پر کوئی داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں ڈکا چھپا رہتا ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے کپڑے اتار کر ایک پتر پھر رکھتا وہ لوگ ان کا کپڑے لے کر باغنے لگے موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے باغے یہاں تک کہ بنو اسرائیل کی ایک مجلس میں جا پہنچے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے شبہات دور ہو گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اے لوگوں ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بائزت تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ اور اس کی عبرت آموز مخلوقات کی مثالیں بے شمار ہیں ہم انہیں چند مثالوں پر اختفاء کرتے ہوئے دعا گو ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کا عرفان عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اللہ کی قدرت کو ضرور سبکرائب کیجئے ہمارا پاک ہے